مہ تیرے دودی کا ہم سیادا کیا ہوگا 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 یاد یہ آنچ بھی اے ماں وہ زمانہ میرا مجھ کو اس گول تلد چھونکے آنا تیرا سر سے جہڑوں کی تیرے کتی ہو میرا تو میں مجھے ماں چھپا لیتی تھی تو پیاری سے باؤں میں مجھے گرمیوں میں مجھے آجل کی ہوا بیتی تھی کھلنے پلنے کی دو مجھے دو نوا بیتی تھی تیرے دودی کا ہم سیادا کیا ہوگا تیرے دودی کا ہم سیادا کیا ہوگا پھنے اولاد پہ کیا کچھ نہیں قربان کیا اپنی لینے ہم دی اپنا بسک چھے میں دیا لوگ کہتے تھے اگر تو جس شکایت میری جان پر کھیل کے کرتی تھی باغذت میرے جب کوئی مجھ کو سکا دے تو بھی گھڑ جاتی تھی میرے قاتل کبھی جگلیں بھی اُتر آتی تھی میری سانسوں میں تو موجود ہی تشکوں بن کر میری راتوں میں چمکتے ہیں توجہ بنوں بن کر تیرا دل توڑ کے پیٹوں کا بھلا کیا ہوگا ماں تیرے دودی کا ہم سے انا کیا ہوگا ماں تیرے دودی کا ہم سے انا کیا ہوگا تجھ کو اللہ نے کیا خوب شرف بخشاہ زکر قرآن کے باروں میں دھیا آیا ہے تیرے دودی کو پر دودی کا ہم سے انا کیا ہوگا ماں تیرے دودی کا ہم سے انا کیا ہوگا تیری عزت کو کیا بڑھ کے پر شیطوں نے تبا ارقدہ میں نے اُٹھائی یہ مرضی کے خلاف کتاب میں بے سو فرما کے خدا پھول گیا رجبان ہوتے ہی ایسا ہی تیرا بھول گیا مانیتا ہوں کی خطا کار گنا کاروں میں تُو خفا ہوتے مصیبت میں گرفتاروں میں ماں پی کہے دے تُو مجھے پڑھ کے سہارا دے دے ماں میری دودی کشکی کو کینا ناد دے منہ مجھے چیسا منہ مجھے چیسا منہ مجھے چیسا بنا کر کوئی کیا ہوگا ماں تیرے دودی کا ہم سے انا کیا ہوگا ماں تیرے دودی کا ہم سے انا کیا ہوگا واستہ آدم حووہ کا تجھے پیتا ہو واستہ شاہ مدینہ کا تجھے پیتا ہو واستہ دیتا ہو حیدن کی شساعت کا تجھے واستہ فاتھی مزہرہ کی پہدت کا تجھے تُو جو خوش ہوں گے تو خوش ہوں گے حسن اور اسے بنا بھی رہانے رہیں گے میرا دینی بن کا چمنہ ہے میری ماں تُو میرا دودھ نہ بخشے ہی لگے آگ دو سر کی جلائے بھی مجھے رہ رہ کر باد مرنے کی باد مرنے کی سنا سا مجھے مراتا ہوتا ماں تیرے دودھ کا ہم سے انا کیا ہوگا ماں تیرے دودھ کا ہم سے انا کیا ہوگا باپ لوگ بھی بھی کے لئے ماں کو بھولا بیتے ہیں اس کے جذب آدھ کو سولی پر چڑھا دیتے ہیں بھوٹے ماں باپ کے جونکہ میں نہیں آؤگے اپنی اولاد سے تم کس کا جنا پاؤگے یہ اگر بھی چھیڑ تو پھر ہاتھ کہا آگے گے پریمتوں کے لیسوں ہاتھ کہا آؤگے ہاں بھی باپ ماں باپ کی کر لے پید مر دیکھی آن لوٹے لے اور عوشیوں سے نامن بھر لے جائے گا پسوئے جائے گا پسوئے چچت میں جو ماں کا ہوگا ماں دل دودھ کا ہم سے لگا جاؤں ہم سے لگا جاؤں ہم سے لگا جاؤں ہم سے لگا جاؤں اس بار سے لگا جاؤں یہ تھی رکنِ خسیدِ بردشریف جماعتِ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ماں کا مرتبہ بتا رہے تھے آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم خسیدِ بردشریف جماعتِ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتے سے یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے والدین کی عزت کرے اپنے والدین کی خدر کرے بڑوں کا عدب کرے چھوٹوں پہ شفاقت کرے والدین سے محبت کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں حضرتِ القمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول تھے القمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا آپ روح پرواز نہیں ہو رہی ہے پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے آخر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ افتس میں گئے اور کہے کہ یا رسول اللہ القمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے اور روح پرواز نہیں ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفسِ نفیس القمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور القمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا دیکھ کر صحابہ اکرام سے پوچھا کہ القمر کی ماں ہیں تو ہاں القمر کی ماں ہیں تو کہا کہ القمر کی ماں کو بلاو جب القمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو بلایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اے ماں بتاؤ القمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے تھے ہمارے بیٹ بارکس کے عالم دین حافظ مولانا ڈاکٹر حامید بن محمد قریشی صاحب کامل جامع نظامیہ اسٹیج پر جلوہ فروض ہے ہم جماعت نور محمدی کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ القمر کی ماں ہیں تو القمر کی ماں کو طلب کیا گیا جب القمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ماں بتاؤ القمر کیسے تھے القمر کیسے تھے تو ماں نے کہا القمر بہت اچھے تھے پانچ وقت پا جماعت نماز ادا کرتے تھے روزے رہا کرتے تھے حج کیا کرتے تھے صدقہ کیا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے یہ سب معلوم ہیں مگر میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ آپ کا ان کے ساتھ کیا صلوک تھا کتنی بڑی بات ہے آج ہم یہ اسٹیس سے یہی پیغام دیں گے ہر اپنے ہر بچے اپنے والدین کا عدب کرے اپنے والدین کا حطار رکھ کرے اپنے والدین کی صدر سمجھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے ہر ماں کو چھڑکیاں دے دیتے ہیں باپ کو باتیں کر دیتے ہیں باپ کو چاہل بولتے ہیں ماں کو چاہل بولتے ہیں جس کو چاہے چاہل بولتے ہیں اور انہوں ہی عالم ہیں باقی سب جاہل مگر میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں الخمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجد بزار تھے مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ماں بتاؤ الخمار کے ساتھ آپ کا کیا سمجھت تھا آپ کا الخمار کے ساتھ کیا سمجھت تھا بے صافتہ ماں نے کہا سرکار رضی اللہ یہ مت پوچھئے آپ مجھے انہوں نے کہ جنگل کو جاؤ لگڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اس لگڑیوں میں آگ لگاؤ اور اس آگ میں الخبر رضی اللہ عنہ کو دال دوں اتنا کہنا تھا ماں کی منتہ کو جوش آیا اور پوچھے جس کو میں نے نو میں نے پیٹ پیر رکھ کر پانا پوسا ہے بڑا کیا ہے میری نظرین کے سامنے آج ان کو آگ میں جلا ہوگے سرکار رضواللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہاں آگ میں نہیں جلاوں گا تو اس سے ستر گناہ زیادہ آگ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ان کو جلائی صرف پاکی نافرمانی کی وجہ سے اتنے میں ماں کی منتہ کو جوش آیا اور ماں نے کہا میں دل و جان سے الخما کو ماف کرتی ہوں اتنا کہنا تھا الخما کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور الخما کی روپ پرواز ہو گئی ہم یہی پیغام دنا چاہتے ہیں عدب و احترام ظاہم رکھیں ماں کو سمجھیں ماں نے کتنے تکلیفوں سے تمہیں پالا ہے خود بھوکے رہی ہیں تم کو پھلایا ہے خود بھی سر پہ رہی صحیح تم جو سنایا ہے تمہارے لیے ہر آن ہر لمحہ وہ یہی تاقید کرتے رہتی ہے خدارہ خدارہ آج ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں مگر ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہے رشتہ داروں میں صحیح سلوک نہیں ہے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آج کے آج کے دور کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں زیادہ ترجی دوست کو جی جاتی ہے ماں باپ سے زیادہ دوست کو ترجی دی جاتی ہے ماں باپ کو ترجی دینا چاہیے اور ہم آج کے اس ملاد النبی اسٹیس سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اپنے ماں باپ کی عزت